اسلام علیکم ویوری زمیند ہے کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے جو میں ایک نیا دیکھش دیکھ روزن پر اوقات کے سامنے حاضر ہوں آج میں بتاؤں گا کہ آپ گراب کو مرچ کیسے کر سکتی ہے کہ فرق زیمپل آپ کے آپ کے پاس چار گراب ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ایک گراب میں مرچ کرنا ہے تو کیسے آپ چار یا دو گراب ہے یا چار گراب ہے یا چھے گراب ہے یا پانچ گراب ان کو کیسے آپ ایک گراب کے اندر بہر گراب سے ہوتے ہیں اور لائن گراب کو کیسے مرچ کر سکتے ہیں آج اس کے بارے میں انشاءاللہ میں نے تیل میں بتاؤں گا آپ کو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاؤں دوں کہ جیسے فر ایزمپل یہ میں کوئی چار پرامیٹر ہے ویٹمین سی ویٹمین ای ویٹمین ڈی ان کا میں کوئی ڈیٹا ہے اور یہ 2 فیکٹرز یعنی گراب سے سارے 2 فیکٹرز یعنی انہوں کو لگاوا ہے ان کے اوپر تو اس پہ آج میں انشاءاللہ ان چاروں گراب کو میں مرچ کروں گا ایک گراب کے اندر ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ وہی لاسٹ ویڈیٹا ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیٹا میں ملتا ہے آپ کو یہ سارا ویسے ہی ڈیٹا انٹر کیا ہوئے ایک تو یہ ڈیٹا یہ ویٹمین سی کا ہی ہو گیا اب میں نے ویٹمین ایک ڈیٹا اس میں مرچ کرنا ہے اس میں یعنی انٹر کرنا ہے تو ہم نے یہ شیٹ نمبر 1 لکھا ہوا ہے اس پہ ریٹ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ ڈیوپلیکیٹ ویڈاوڈ ڈیٹا ٹھیک ہو گیا اس کا فائدہ کہتا ہے کہ ساری سیٹنگز جو اس میں تھی وہ ایسا چیوں ہا جاتی ہے یہ دیکھ ساری سیٹنگ اوپر آگیا صرف آپ نے اب ڈیٹا انٹر کرنا ہے یہاں پہ تو دوسرا ہمارا ہے ویٹمین اے تو یہاں پہ ہم کر دے گئے سی کی جگہ ویٹمین اے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم ڈیٹا یہاں سے کپی کرے گئے ویٹمین اے کا سارا کنٹرول سی کرے گئے اور یہاں پہ پیس کر دے گئے ٹھیک ہے پھر ہم ایک اور شیٹ ملائے گئے ریٹ کلک کریں گے ڈیپلیکیٹ ویڈاوڈ ڈیٹا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہم کپی کر دے گئے ویٹمین ڈی کا ڈیٹا ٹھیک ہو گیا یہ جیسے میں اگزامپل دے رہا ہوں کوئی بھی آپ کے اپری ایو ہوسکتے ہیں یہ جیسے اگزامپل آپ کو سکھانے کے لیے یہاں پیس کر دینا اور یہاں پہ ویٹمین ڈی لگ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایسا ہی آپ نے ایک شیٹ اور کپی کرنا ہے ویڈاوڈ ڈیٹا ٹھیک ہو گیا اب ایک اور ڈیٹاولی اے کا ڈیٹا ادھر کپی کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کپی کیا میں نے اور یہاں پہ پیس کر دیا اور یہاں پہ ویٹمین ہی کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہو گیا ہم میں پہلے ساروں کو گراب نہ دیتا ہوں سب سے پہلے میں شیٹ 1 پہ آیا اور ویٹمین سی کا گراب اس کو سلٹ کیا اور یہاں سے میں نے کولم گراب سلٹ کیا ٹھیک ہے یہ گراب نہ دیتا ہوں اس ستھوڑی سیٹنگ کو لیتا ہوں باقی ہی تو میں نے بتائی ہوئی ہے مشیل لیکچر میں کیسے یہ نہیں سارے کلور چینج کرنے ہوں اس میں صرف ثورت سیم سیٹنگ چینج کرو گا تاکہ ہمارا غراف پروپر شیب میں آجے ٹھیک ہے یہ میں نے بتایا بلدیا اس لیکچر میں میں وہی کرو بلکل اس کو جہاں سٹریڈ لائے ہوں تاکہ اور یہاں پہ ہم جائے گے پلوڈ ٹیلز میں اور اس کو 100 کٹ دے گے تاکہ در آئیے چھوٹا ہو جائے اور اس کو یہاں سے بکڑ کے چھوٹا کٹ دے گے تاکہ اس کی لائن میں سید میں آجے ٹھیک ہوگا اس کے بعد جہے جو ان سے ہے اس کو بھی ہم ریٹل کر کے یہ میں نے بتایا کہ میرے پریویس لیکچر دیکھے گی تو آپ کو سمجھا جائے گی یہاں پہ مجلین نہیں کرو لیکن آپ میرے جو پریویس لیکچر ہے وہ دیکھے گے تو وہاں سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ایسے اس کو سٹر کیا نوڈ ٹیل میں گیا یہ زیرو کیا اور یہاں پہ من پچاس کر دیا سنٹر کر دیا ٹھیک ہو گیا ایسے آپ اس کو سٹر کیا یہ کیا زیرو کیا اور پچاس کر دیا یہ پہلے میں نے بتایا پچھے لیکچرز لیکچرز میں تو آپ وہاں سے بھی دے سکتے یہ مجلین نہیں اس لیے کر رہا تھا کہ ٹائم سیو ہو جائے اور اس کو تھوڑا سے اوپڑے پڑھ لے ابھی شک ٹھیک ہو گیا اب یہ سیٹ ہو گیا ایک گرہ بن گیا اب ہم آتے ہیں اس پر دیبلہ کلک کریں گے اور دوسری شیٹ میں آتے ہیں یہ جو مارے گرہ بن ہے یہ ویٹامین سی کا بن ہے اب ہم ویٹامین اچھی ٹو پہ آئے گئے اور ویٹامین اے کا مناتے ہیں اس کو سٹر کیا ایسے ہی کولونگ رہا میں گئے ٹھیک ہو گیا ایسے ہی آپ نے اس پر دیٹ کے لیے کرنا ہے یہ تو میں نے بتایا آپ کو جس مجللہ لکھتا ہو تاکہ یہ ٹائم کی ہماری سیوڑن ہو جائے لمبی ویڈیو نہ ہو اور یہ میں نے آکے کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کو مینج پکڑ گنچے لے گیا اور دوبارہ کلود ٹیل میں گیا اور یہاں پہ سمبل چھوٹا کرنے کے لیے میں نے یہ وانڈرڈ کر دیا پلائی کر دیا اور تھوڑا سے یہاں سے یہ ریکر کے اندر لے گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ الفہ بیٹ میں یہ چینج کر دیتا ہوں یہ پر شکنہ بھی کو لاسٹ ویڈیو نہیں ہوتا ہے میں کیسے کرنا ہے تو میں یہ ایسے نہ بھی کو تو کوئی ایشو نہیں یہاں آپ میری پرانی ویڈری سے دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کو ریٹ کرتے ہیں اور کیسے اس کو سینٹر میں لے گیا آتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں کر رہا ہوں اور اب یہ ایسے ہی اس کا بھی کر لنا ہے یہاں پہ میں نے zero کر دیا اور یہاں پہ میں نے پچاس کر دیا یہاں پہ سینٹر کر دیا اکی کر دیا تو کیسا ہے اب یہ دو گھرہ بن گئے اب دوبارہ شیٹ پہ واپس آتے ہیں اب تیسری شیٹ میں آتے ہیں یہ ویٹمین ڈک ہے تو یہاں سے میں سیلیٹ کروں گا اور اس کے بعد یہ کولم گراب بنا ہوگا ایسے اس کے تھوڑے سیٹنگ کر لو یہ ریٹ کلک کیا ہے اس کے پر پر اپٹین ہو گئے یہ آپ نے لازمی کرنی ہے سیٹنگ تاکہ آپ کے گراب میں جب بانچ کرے تو کوئی مسئلہ نہ ہو لیا جنس کا ہوں نہیں تو پھر توڑا سا پر بنا ہوتا ہے سیٹنگ نہیں آتی تو یہ کر لے کے تو آپ کے لئے آسان ہی رہے گی میں اس لئے کر رہا تھا کہ جلیلی کر رہا تھا کہ یہ پانے ویلوم میں کیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں آپ کو ایک دوپر رپیٹ کر رہا ہوں زیرو کر دیا یہ پچاس کر دیا یہ سینٹر کر دیا بس سیٹنگ آپ کی صحیح ہونی چاہیے تاکہ جب مر جو گراب ایک گراب میں تو کوئی پروبلم نہ آئے آپ کو ٹھیک ہو گیا یہ میں نے کر دیا یہ سینٹر کر دیا اپلائی کر دیا اوکے کر دیا ایسے ہی اب اس کو کر رہتے ہیں پلوٹ ٹیل میں گئے ہاں زیرو کیا اور یہاں پہ پچاس کر لیا اور یہاں پہ میں نے سینٹر کر لیا اپلائی کر دیا اب یہ گراب ہی مرہا بند گیا میں اس کو دورا سوپر کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگے اب دورا جاتے ہیں اب شیٹ فورب میں آتے ہیں ٹھیک ہوگے فورب میں آ گیا اب یہاں سے میں سلیٹ کیا اور وہی کولم گراب میں گیا ٹھیک ہے اس کی دوری سیٹنگ کر لیتے ہیں رائٹ کلک کیا پوٹیز میں گیا اس کو میں سٹیٹ کر رہا ہوں یہ پیکس پیس دے کے اور یہ بول کر دیا اوکی کر دیا اس سٹیٹ ہو گیا اس کے پیر پلوڈ ٹیل میں گئے اور یہ ہندرٹ کر لیا تاکہ وہ سمبل چھوٹے ہو جائے اور تھوڑا سا اس کو ڈرے کر لیا اندر کی طرف تاکہ چھوٹا ہو جائے اب یہ آل فائے بیٹھا ہے اس کو سلٹ کیا پلوڈ ٹیل میں گئے زیرو کیا پچاس کیا اور یہ سنٹر کیا ٹھیک ہو گا یہ میں نے پہلے ویڈیوز میں بتایا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں مجلل لکھا رہا تاکہ ٹائم ہمارا ویسنا جو مین ٹاپک ہے ہمارا اس کی طرف ہمارا کہ مرج کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کر لیا اور یہ یہ بھی کر لگتا ہوں یہ سیٹنگ کرنے کی ضرور تھے تاکہ چاروں سے ہمارا آپ کی سیٹنگ جیسے ہی ہو تو جب مرج ہو تو اچھے لگے سنٹر کر لیا آپ باکنگ نے کلور چینج کرنے ہی میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا ہو رہا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کبھی چل لے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ چاروں گراب میں دکھا جاتا آپ کو یہ پہلا گراب یہ ویٹمین سیک ہے یہ ویٹمین نیکہ ہو گیا یہ ویٹمین نیکہ ہو گیا اور یہ اب ہم نے مرج کرنا ہے ان کو تو آپ نے کہہ کرنا سب سے پہلے ہمیں جانا ہے گراف کے اندر اس کے بعد ہم جانا ہے مرج گراف ونڈوز اور اس کے بعد اوپن ڈائل ہو گا ٹیک ہو گیا اس کو اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ مرج کر لیا اس نے اور اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اب یہ دیکھیں چاروں گراب ادھر یعنی آگے مسئلہ یہاں پہ نیچے سٹورج تھا تو اس کو اپکڑ کے یہاں پہ لیا ہے یہ کہیں بھی رکھ سکتے آپ کی مرضی اپنے تو میں اس کو یہاں پہ لگتا ہوں تاکہ وہ سٹورج بہا نیچے نظر آئے ایسے ساروں کو میں اسے کر دیتا ہوں یہ آپ نے یہاں بھی رکھ سکتے آپ کی مرضی اپنے ٹیک ہو گیا یہ میں ترتیب سے یہ سارے میں رہ دی ٹیک ہو گیا اب اس کے بعد جیسے وہاں اے بی سی ڈی ہم نے جب لیجنڈ ڈکھنا ہے نیچے جرا اوکے نیچے پیچر کے نیچے تو میں شو کرنا ہے کہ جو گراف اے کس کو شو کر رہا ہے بے کس کو شو کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کہہ کہ آپ نے کوئی بھی لیجنڈ یہاں سے کنٹرول سی کرنا کپی کرنا ہے اور کنٹرول دیل کرنا ہے میں دیکھیں یہ ہو گیا اس کو پڑھ لہا کے یہاں پہ ڈبل اٹھ لکھ کریں اور یہ ڈیوٹ کریں بیک سپیس بے اگریل ہو جگا اور یہاں پہ آپ لکھ دیں اے ٹیک ہے اس کا طرح آپ فون بڑھا کر دیتے ہیں بول کر دیتے ہیں فون اس کا میں چھبیس کر رہتا ہوں یا اٹھائیس کر رہتا ہوں یہ تو آپ کی مرضی ہے جتنا بھی رکھنا چاہیے آپ ٹیک ہے یہ اٹھا کے میں یہاں رکھ دیتا ہوں یعنی جب آپ لیجنڈ نیچے لکھے 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 لکھا آپ جو بھی آپ کا لیٹا ہے یہ میں نے کپی کیا ہے اور ادھر بھی لے جاتا ہوں یہ B ہو جے گا اس کو میں بھی کر رتا ہوں ٹیک ہو گا ایسا یہاں سے Ctrl C کیا سٹ کر کے اور یہ نیچے لے جاتا ہوں اس کو میں کر رتا ہوں C ٹیک ہو گیا اور یہاں سے اس کو کپی کیا سٹ کر کے اور اس کو اٹھا کے میں ادھر لے گیا یہ ہو گیا डी जी या रोड़ा सब घल Peng वह ना दें 950 Scottish सीज्व ठीच होग rubbish को लाथ सा पढ़ जाता कर सीड में आझे किakov debris आप यह ंगे और बहु हैं में हुपने खुट्रोब कर लेकर लिए ताकि नज़र सब्सक्कोर करें कि एक करें हैं के रें श papas scratch the ہے کنٹرول بی سے بھی کر سکتے اور اس کا طرح ازا فرم برا کر دے اٹھائیس کر دیتا ہوں ایسے طرح ازا اس کو اوپر لے چاہتے ہیں تاکہ قریب ہو جائے ایسے اس کو بھی ربا کلک کرے کنٹرول اے کرے سلیکٹ اے آل کیا بولٹ کیا اور اٹھائیس پہ کر دیا جی ہوگا طرح ازا اس کو بھی پکڑ کے اوپر لے جائے ایسے اس کو بھی کر دینا اس لئے میں کر رہا تھا کہ جو وہ مر جو وہاں پہ لگائے ورڈ میں میں تو آپ کو یہ نظر آئے کہ کیا یہ رکھا ہو گا ٹھیک ہے یہ مطلب بڑا کر دیا یہ ہو گیا ایسے اس کو بڑک کلک کیا سلیکٹ کیا بول کیا اور اٹھائیس کر دیا ٹھیک ہوگا ایسے آپ ان کو بھی کر دیتے ہیں بولٹ کیا اٹھائیس کیا اور یہ اس کو بھی کر دیتے بولٹ کیا یہ اٹھائیس کیا ٹھیک ہو گئے ایسے اس کو ہی کر لیتے ہیں کنٹرول بھی بول کیا اٹھائیس کر دیا فونٹ یہ آپ جو مرضی کر لیا آپ کپنی مرضی ہے یہ بول کیا اٹھائیس کیا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ چینج بول کر دیتے ہیں اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں یہاں سے بڑا کرنا ہے اس کو ان کو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کپنی مرضی ہے میں بتا دیا آپ کو ایسے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہ ہمارا گراف یعنی چار گراف ایک گراف میں مرضی ہو گئے اب اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں میں دکھائے تو کیسا ہے یہ نہیں آئے گا فائل ایکسپورٹ ٹھیک ہو گئے یہاں پہ پی اینجی میں کرنا ہے اور یہاں پہ میں اس کا نام رکھتا ہوں بار مرضی ٹھیک ہو گیا اور اس کو دیکسٹور پہ کرتا ہوں اور یہاں پہ لازمی ٹائٹین پیج کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا یہ دیکسٹور پہ ایکسپورٹ ہو گیا میں دکھائے تو آپ کو دیکسٹور پہ یہ دیکسٹور پہ ایکسپورٹ ہو گیا یہ دیکھا یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ چار گراف ایک میں آگے مرض ہو گئے اب میں اس کو آپ کو ورڈ میں لگا کے دکھاتا ہوں کہ ورڈ میں کیسے لہے گئے یہ یہ انسٹ کیا یہ پیچر اور یہ دیکسٹور پہ میں رکھا تھا یہاں پہ گئے یہ دیکھ اور یہ من کو کلیر نظر آ رہا ہے کوئی اس میں مدم بھی نہیں ہوا سب کچھ پڑا جا رہا ہے رہا ہم سے تو ایسے آپ یعنی بہر گرہ آپ کو مرچ کر سکتے ہیں ہم میں لائن گرہ آپ کا بھی کر کے دکھا رہتا ہوں آپ کو لائن گرہ آپ کیسے کرتے ہیں مرچ ٹیک ہو گیا ہم یہ اب ڈلیٹ کرتے ہیں اب لائن گرہ آپ کو طرف چلتے ہیں ٹیک ہو کہ یہ سارے میں ڈلیٹ کر رہتا ہوں تاکہ لائن گرہ آپ کا بھی آپ کو ڈازہ ہو جائے کہ وہ کیسے یہ میں سارے ڈلیٹ کر رہا ہوں ڈلیٹ کر دی ہوں ٹیک ہو گیا اب یہ شیر تو آریٹی بنی ہوئی ہے ٹیک ہے اسے ایک میں لائن گرہ میں لیبل کی ضائط نہیں ہوتی لائن گوہم ہم ہاں بھوس تو یہاں سے میں لیبل 빠ٹھ کر رہتا ہوں ٹیک ہوا ڈلیٹ کر دیو، جب بھی آپ دیکھے جب ہم عمل آئی لائے لائن گرہوب سanı qualities لو نzon الگویل ڈلیٹ کر رہتا ہوں ٹیک ہوا کہہوںION یا آیا ہے، آپ کو جمعہ لائن ڈلیٹ کر دیا منٹ فاہر دیا یہ بھی کردیا ہے کہ اسے شیٹھ ریسے سے میں میں جب اللہ کر رہا ہوتا ہو رکھتا ہے کہ آپ کے سامنے میں ڈیٹ کر رہتا ہوں ایک میند ذرا یہ میں نے یہ بھی ایڈ کر دیا وہ یہ کر دیا ایسے شیٹھ فور سے بھی آپ نے لیبلہ کر دیا یہ بھی کر دیا اور یہ بھی کر دیا اور یہ بھی کر دیا اور یہ بھی کر دیا ٹھیک ہوگا اب شیڈ ون پہ آتی ہم لائن گروہ بناتے ہیں ادھر یہ میں سلٹ کیا لائن گروہ میں گیا لائن بلاس سنبل یہ بن گیا اس میں سائٹنگ نہیں کروں گا صرف یہ طرح چینج کر جاتا ہوں میں پروپٹیز میں گیا اور اس کو جا کے میں نے سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہوگا اس کو بول کر دیتا ہو اوکے کر دیا ٹھیک ہوگا اور اس کو اب میں دیا تھا اس کی طرح آسا وہ چینج کر دیتا ہوں اس کو سلٹ کیا لائن میں دے اور یہاں پی سوکر تاکہ وہ سمبل تھوڑی چھوٹی ہو جائے ٹھیک ہوگا اس کی لیول میں کرنے کے لیے ہم یہاں سے دیکھ کر کے اس کے لیول پہ لیاتے ہیں ٹھیک ہوگا یہ ہوگیا یہ سیٹ ہوگیا ایک بن گیا بتائمین سے ہی کا یہ باقی میں کلر چینج کرنا اور سمبل چینج کرنا آپ کو دائے ہوئے پیچھے دیکچر میں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوبارہ اس شیٹ میں آتے ہیں شیٹ 2 کے اندر ٹھیک ہوگا اس کا لائن گرا بناتے ہیں ٹھیک کیا اور یہ لائن گرا بنائیا ٹھیک ہوگا اس کی سیٹنگ میں ہمیں تو اسی کر لکھا ہے کہ ٹھیک کیا آپ راپٹیز اس کو تو میں سیٹنگ میں لیا راو سنٹگ کرنی بہت بہت ہوگی ہوتی تھا کہ جب یہ بہت ہو تو بیلکل اچھے لگے خوبصور لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتہل میں جا کے اس کو مان کمٹ کر کرتا ہوں ٹھیک ہوگیا اس کو میرے پہ جاتا ہو شیٹ پہ میٹمین ڈی پہ اس کو سلٹ کیا لائن گرام میں گیا ٹھیک ہو گیا اس کو میں دھراہ سیٹنگ کر لوں تھوڑی سی سیٹنگ ہوگی اس کی پروپٹیز میں گیا اور یہ میں نے کنٹرول کر کے اس کو بول کر دیا اوکے کر دیا اس کو درگ کر کے نیچے لیا درگ کر کے یہاں پہ لیا اور یہاں پہ گیا اور اس کی سمبل میں چھوٹی کر لی 100 کر لی اپتہ ہی کر دیا اوکے کر دیا اور اس کو درگ کر کے دھراہ سا چھوٹا کر دیا ٹھیک ہو گیا یہ بھی سیٹ ہو گیا ہمارا تو چھوٹا کر دیتا ہوں صحیح ہے اب نواز شیٹ پہ جاتا ہے شیٹ 4 پہ ٹھیک ہو اور اس کا بھی لائن گرام آ دیتا ہے لائن پلس یہ ہو گیا اور ہم نے اس کو دھراہ سیٹ کر لے ٹکٹیز میں گئے اس کو بیک سپیس کیا کنٹرول اے کیا بول کیا اوکے کر دیا اور پھر لوڈ ٹیل میں گئے اور اس کو 100 کر دیا اپلائی کیا اوکے کر دیا اس کو ڈرائی کر کے دھراہ سا چھوٹا کر لیا ٹھیک ہو گیا یہ بھی سیٹ ہو گیا یہ چاروں گرام ہمارے بند سکی ہے اب ہم ان کو مرچ کریں گے ٹھیک ہو گیا مرچ کے لیے اپنے گرام میں جانا ہے مرچ اور اوپن ڈائلوگ بوکس اوپن ڈائلوگ صرف اور یہاں پہ اوکے کر دینا ٹھیک ہو گیا آپ یہ دیکھیں چاروں مرچ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس میں بھی آپ سیٹنگ کر سکتے اس کو بھی چل دے لیجنس کو یہاں پہ رکھ دے ٹھیک ہو گیا ایسے اس کو ہی میں نیچے لے آتا ہوں یہاں پہ رکھ دے ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ جہاں پہ رکھنا چاہیے اگر آپ نہ یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو رہا سا نیچے کر دے اس کو یہ آپ کی مرضی ہے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے چاہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا اس کو ایسے ان کو بھی آپ نے چلا سکتے ہیں تاکر ایک سٹائل میں آجے یہاں پہ رکھ دیا ہم نے اور اس کو یہاں پہ رکھ دیا ٹیک ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس پہ وہ لگا لیتے ہیں اس میں سے آپ ایک لیجنڈ کپی کر لے کنٹرول سی کنٹرول بھی کیا آپ نے یہ کپی ہوگا اس کو پڑھ لے کربل کلک کریں اور یہ بیک سپیس باقی یہاں پہ یہ لکھ دے جیسے ابھی میں نے لاس ابھی بتایا آپ کو وہی چیز میں کر رہا دوبارہ اس کو اٹھائیس کر دیں ٹیک ہو گیا اور یہاں سے آپ اس کو یہاں پہ لگا دیں یہ ہو گیا اس کو کپی کریں پیس کریں اس کو یہاں سے یہاں پہ لگا دیں ٹیک ہے یہ آپ کا ہو جائے گا بی ٹیک ہے پھر پیس کریں اور یہاں پہ لگا دیں اس کو یہ آپ کا ہو جائے گا سی ٹیک ہے ٹیک ہے یہ سی ہو گیا اس کو کپی کر لے دوبارہ کنٹرول بھی کیا کنٹرول بھی کر کے یہاں پہ لے اس کو ٹیک ہے یہ آپ کا ڈی ہو جائے گا یہ ڈی ہو گیا آپ کا ٹیک ہو گیا یہ ڈی ہو گیا اس کے بعد میں نے بتاہا تھا کہ فون تھوڑے سے آپ بڑے کر لے اس کو ڈی ہو گیا اس کو ٹیک کر دیں اس کو ٹیک ہے اسے اس کو بھی کنٹرول بھی کر کے کنٹرول بھی یا آپ اپر سے کنٹرول بھی کر لے ٹیک ہے اس کو بھی ایسے ہی کر لے ٹیک ہے اس نے اسے کر دکھا کہ جب مرج ہو تو سام نظر ہے کے لئے نظر ہے تو ایسے اس کو بھی کر لے بولٹ کر دیا اور اٹھائیس کر دیا فونٹ دروہ سے پیچھے پھر کر لے اس کو بھی دروہ سے اوپر کر لے ٹیک ہو بول کیا اور اٹھائیس کیا تھا ہے کہ ایسے اس کو بھی سن کنٹرول اے کیا بھول کیا اور اٹھائیس کیا ایسے اس کو بھی بول کیا اور اٹھائیس کیا تو اس کو کل دکھتے ہیں ساود کیا اٹھائیس پہ percent kalo 조وے پر کر دکتے ہیں اب ایک یہ را لائن گرہ بھیار مرد ہو گیا توسوسا تھا لوگ آئے� کے ایک منٹ یہاں بے میں پرسند وائے چلو یہاں بے میں خل دے دے تو میں لگ رہا وہ میں سے ڈلیٹ ہو گیا اس کی ویسے ہی توڑا ایشو ہے ہاں پر میں دبار دے تو ویٹامین سی تھا یہ ٹھیک ہو گیا اور یہ تھا مائکرو گرام پر ہنڈرڈ گرام ٹھیک ہو گیا یہ آگیا تو یہ آپ کا آپ کو تیار ہے ٹھیک اب اس کو ایک سپورٹ کرتے ہیں فائل میں جا کے ایک سپورٹ ٹھیک ہو کہ یہاں پہ آپ نے پینجی کرنا ہے اور یہاں پہ اس کا لائن جو بھی نام میں ہم نے کہ یہاں پہ سیف کرنا ہے ٹھیک سوٹ ہو گیا اور یہاں پہ آپ نے لازمی کرنا ہے ٹائٹین پیج اوکے کر دینا اب اس وقت میں ایک سپورٹ ہو جائے گا ابھی آپ کے سامنے ایک سپورٹ ہو جائے گا یہ ایک سوٹ ہو گیا اب میں آپ کو دخوا دیتا ہوں یہ لائن گراف ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا بنا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو آپ کو ورڈ میں لگا کے دکھا دیتا ہوں میں ورڈ کی فائل کھولی میں نے ٹھیک ہو گیا یا پہلے والے جو کھولی بھی اس میں لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ لائن یہ بہر گراف تھا نا اس کو میں بریک دے کے نیکس پیچ پہ لے جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ لائن گراف لگاتے ہیں انسار پکچر اور یہ ڈیکسٹو پہ لائن یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ زندگی کے لائنے میں بلکل صحیح لگ رہا ہے یعنی چار گراف ایک گراف میں آ گئے ایسے ہاں باعت دفعہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک گراف میں ٹھو کرنا ہوتا ہے تو اپنے گراف کو مرچ کرسکتے ہیں تو آج میں نے آپ کو بتایا کہ بار گراف کو کیسے مرچ کرسکتے ہیں بیچے کے اب دو گراف ہو تو اکول بھی کرسکتے ہیں چار ہو چار کرسکتے ہیں چھے ہو چھے لیکن میرے کے حال میں چار یا نہیں بیس رہتے ہیں چار گراف ہوگر مرچ کرے تو اسے ہی رہتا ہے اگر چھے کرے گے تو وہ بہت چھوٹے ہو جائے کہ نظر بھی نہیں سجاتا تو چار گران آف ہے یا ٹھو کرنے ہو ٹھو بھی کر سکتے ہیں چار بھی کر سکتے ہیں تو اس پر یعنی سویر بھی سکلیر رہتی ہے اور صاف ستہ نظر آتا ہے گراف نا کوئی شو بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آج کے لئے تنہیں کافی ہے ٹھیک ہے لائفیز